بحث سروکار جس میں اخلے شادوں نے نکاہ چناؤں کو لے کر اپنے پتدکاریوں سے ملاقات کری ہے اور اس پر چرچہ کی گئی ہے ٹکٹ وٹرن کو لے کر بھی لوگوں نے اپنی رائے رکھی ہے اس قبر پر ہوا ہے سمات آتا ریتیش ہمارسان موجود ہے ریتیش اخلے شادوں نے سبا کارل پر بیٹک کی ہے اور یہ بیٹک نکاہ چناؤں کو مدد نظر کی گئی ہے اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ نکاہ چناؤں میں آگے کیا اخلے شادوں کا نیا سٹیپ ہو سکتا ہے کیونکہ پددکاریوں اور کارکرتاؤں میں بھی کافی ایک نکاہ چناؤں کو لے کر اپنا ٹکٹ کو لے کر بھی مدد چلنا ہے تو کیا کہیں گے اس میں آگے کی ان کی راندیتی کیا ہو سکتی ہے جسے نمید جاہی کی بات ہے جسے نمید جاہی کی بات ہے نظر نکاہ چناؤں کو جیتنے کیلئے پورا دم لگائے اور دم لگائے اور اس لیے رہے ہیں کیونکہ ابھی دو چناؤں انہوں نے جیتے ہیں اس جیتے جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اس سلیس میں جو نظر نکاہ چناؤں ہونے والے ہیں اس پر وہ کرجہ کر بائیں گے اس لیے وہ لگاتار منسن کر رہے ہیں اور کئی بیٹھکے کر سکے ہیں آج بھی یہ بیٹھک کی گئی ہے اور بیٹھک میں کبھی پتہ دیاریوں کو بلائے جائے تھا اس بیٹھک میں سوال جو آج بیٹھکی پارٹی کے سیٹھ نیتا موجود تھے اس بیٹھک میں بتایا جا رہا ہے کہ فاملی پرساد موریا پر پردھان بھی موجود تھے یہاں پر اسمیس یادو نے پارٹی کے کارکرساؤں کو بلائے تھا یہاں پر پتہ دیاریوں کا بھی حجم چلا تھا وہ کچھ لینے کیلئے نگر نکایت چناؤں کے لئے لیکن جس طریقے سے اسمیس یادو ابھی اپنی پارٹی کے اور موجودتی کے اور وہاں رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کارکرساؤں کے اوپر اپنا کندے پر اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ موجودتی سے اپنے بار نگر نکایت چناؤں کو اتنے میں اپنے بیٹھک حاصل کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ بہت بڑی سمسکہ ہے کیونکہ ہی جس طریقے سے ہائی کوٹ کے دوارہ لگاتار اس سے ہوتا چلا جا رہا ہے اور نگر نکایت چناؤں کے سکتے ہیں جاری نہیں ہوتا رہی ہیں جو سب ہی پارٹیا کہیں نہ کہیں ابھی اپنے پرسیاسیوں کو مہدار میں ہوتارنے کیلئے اپنے ہاتھ سکتے ہیں ابھی کسی پارٹی نے اپنے پرسیاسیوں کا نام توکے نہیں کیا ہے سب ایک دیگے کے سوچ میں لگے ہیں کہ کون پرسیاسی پہلے کارے گا اس کے بعد اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اکلے شادوں ابھی اس کو لے کر منتھنی کر رہے ہیں ابھی ان کو نے پرسیاسیوں کی گھوشنا ابھی نہیں کیے فیلال اپنے پرسیاسیوں نے ٹکٹ کے لیے ان پر دواب کہیں نہ کہیں سے بنانا ضرور شروع کر دیا ہوا کی ٹکٹ ان کے کیا معنی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے آپ کیا کہیں کیونکہ ابھی نکائے چناؤ جو ہے تھوڑا سا آگے کسکتا ہے ایک نام پر مہر لگے گی چاہے وہ نگر نگم کے پرشت کا ہو یا نگر پاری کے پرشت کا ہو یا میر پرسیاسی کا ہو تو کل ملا کر کے جس طریقے سے آج کی جو بیٹھا کوئی ہے اس میں بڑے سکتاں موجود رہے پورے پردیس سے آج برسیاسی وہاں پہنچے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ہمارا نام برسیاسی پردیس میں آئے مالاکہ یہ سمادیواتی پارٹی پورے نکائے چناؤں میں اپنے پارٹیوں کو سمبل پر چناؤ لڑائی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس نے پارٹی میں اپنا بھرپور یوگدان دیا ہے وہی اس کناؤں کا اگنار ہوگا اور ایک بڑی بات کہیں جا رہی ہے کہ اس پارٹی میں جو آجیون سدس سے ہوگا سمجھا جی پارٹی کا اسے سدسطہ لے نہیں ہوگی اور سدسطہ کے جو بھی روش ہوں گے اس کو وہ فالو کرنا پڑے گا سب انہیں پارٹی سمبل دیکھیں علاقہ ابھی جو جانکاری مل رہی ہے جو اس بیٹھا جو کس نکل کے چین پوٹ آیا ہے وہ جو کناؤں جیتنے کے بعد اکھلیس یادو اپنے کارکرکاؤں پر پروسہ جاتا رہے ہیں اور کارکرکاؤں سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جیت ملے گی مزر نکاش رہو میں علاقہ ابھی جو جو جانکاری ملنے ہو سمجھوازی پارٹی کے طرف جو جتاؤں پرسہ کی ہوگا اسے ہی میدان میں اتارا جائے گا حالا کی سب سے بڑی باتی ہے کہ جو پارٹی میں اپنا خاص یکدان دیا ہوگا اسے ریکارڈ دیکھا جائے گا ریکارڈ دیکھانا جائے گا جنہوں نے بھی یکدان دیا ہوگا پارٹی میں سب سے پہلے پرسہ کی بنایا جائے گا جتنے سب سے مہت پور بات یہ بھی ہے کہ شیپال یادو بھی اس سمجھے اکھلے شادو کے ساتھ میں آ چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نکائے چناؤں ہے اس نکائے چناؤں میں شیپال یادو اور اکھلے شادو کے ساتھ میں مل کے اتر سکتے ہیں ابھی کنڈیٹیٹوں کو اتار سکتے ہیں یا پھر یہ الگ الگ چیزیں ہوں گی کیونکہ جس طرح سے اکھلے شادو اور شیپال یادو کا ایک مجبوط اس میں ریلیشن نظر آیا ہے ایک سمجھے نظر آیا ہے جو بھی ان کی خیشتان تھی اپنی طرح سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اس کے لوگ سوا کی جو سیڑ تھی نمپل یادو نے جیتنے کے بعد اور بڑی متوں سے جیتی وہ اس کے بعد جسوان نگر سے بھی جہاں خود شیپال یادو کا گھر تھا وہاں کم سے ایک لاکھ کے آس پاس کا ووٹ ہو پائے ہیں اور کہیں نہ کہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیپال یادو اور اکھلے شادو کے ملی جو ان کے کار کرتا ہیں ایک ایسی لسٹ جاری ہو جس میں دونوں کے لوگ موجود ہوں کیا ایسے بھی کوئی سماوہ آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل منی یہ جائب سے بات ہے کہ خون خون کو ہی سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں پاریواری سے چاہتا ہے ان کے تو جرور یہ جائب سے بات ہے کہ اگر کہیں پاریوار میں کوئی کچھے کوئی سمسکے آتی تو پاریوار کا جو مکشیاں ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے حالانچہ سفاہ تو سندقشت ملائن کی یادو نمی رہے تو ان کی جگہ پہ اب شیپال کی یادو نے پارٹی میں کی پرکل کی واپسی ہوئی کہیں نہ کہیں جگھر واپسی یہ جگہ پہ لکھا جائے تو ہر پاریوار مدھے دوتا ہے تو سپاہ کی یادو بھی سندقشت پر اس میں اگر اس یادو کو اپنی چیزوں کو بتاتے رہیں گے اور یہ جرور کہیں جسا جا سکتا خیاب بھی لگا جا سکتا ایکی سکتا بھی ہے کہ اب جو لگا نکال چراہوں میں جو چکٹ بٹوارے کو لے کر کے جو بھی چیزوں کو چیزوں کو کہیں نہ کہیں سپاہ کی یادو بھی اس میں سامیر ہوں گے ان کی بھی سہمتی لی جائے گی حالکہ آج کے اس پیٹس میں پرامی پرزان موڑی آتو پرزان سمیت کئی بڑے نیتہ دکھے دعا موجود تھے انہوں نے ویچار مہارت کیا منتن کیا ہے اب آگے کی رنگی بڑائی جا رہی ہے پلحال جہاں تک چیزوں کو جتائی جا رہے ہیں کہ سپاہ کی یادو کا بھی کہیں نہ کہیں پسکر پھر ٹکٹ بٹھارے اس سے لیٹر پرائے گا ان کی بھی سہمتی لی جائے گی کل ملاکہ ریتیز یہ پکچر بیوری طرح صاف ہے کہ سپاہی نہ کہیں اس ٹکٹ بٹھوارے میں سہیوگ ضرور ہوگا اور ان کی بھی اس میں سہمتی ضرور لی جائے گی فیلال اس قبر میں جڑنے کے لیے ریتے شاہب کا بہت بہت دھنے باد دیش میں بڑھ رہے کرونا کے کیس کو دیکھتے ہوئے ایلٹ جاری کیا گیا اسی کڑھی میں ڈیپٹی سی ایم بیجرس پاٹک نے بیٹھا کرتے ہوئے سبی سی ایموں کو نزدیش دیئے ہیں کہ کرونا کو لے کر سترک رہے ہیں اور ایڈپورٹ پر سترکتا بڑھانے کہ نزدیش دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ویدیش کی یادترہ سے لوٹنے ہوئے لوگوں کی جانچ کرائی جائے کوویڈ سنکرمیتوں کی بھرتی ویوستہ رہے اس کے ساتھ ہی ماسک پی پی ای کٹ پی آفت ماترہ میں جھٹا لی جائے کیونکہ کرونا کی اسٹتی لگاتار بہاوست دی جا رہی ہے اور چین میں اس کے بھاری سنکھیا میں کیس نظر آ رہے ہیں جس کو لے کر بھارت کی بھی چنتائیں زائی سی باتیں ہونی چاہیے اور جو بھی اڑھانے ابھی کی جا رہی ہیں اس کو بھی پتی بندیت وہاں پہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ کرونا کا جو ویریانٹ ہے جو دو ویریانٹ اس میں چین میں فیلے ہوئے ہیں وہ ویریانٹ کسی بھی پرکار سے انڈیا میں نہ سکے بھارت میں نہ سکے اس قبر پر ہمارے سمجھ آتا ویویک ہمارے شاند موجود ہیں ویویک کرونا کے بڑھتے کیسوں کو لے کر اس سمائے بیجر سپارٹک ڈیپٹی سیم بیجر سپارٹک نے اپنے نزدیش جاری کی ہیں اس کو لے کر ابھی کیا ویسطہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اور چین میں یہ دو ویریانٹ جو سب سے اعداد پروابی سنہے ہو چکے ہیں ان کو لے کر کیا تیاریاں آپ کی سواس ویاء کی طرف سے نظر آنی ہے دیکھیں منیری جی کرونا نے ایک بار سیسے جو ہم بات کریں کرا رہا ہے کرونا مہماری سے حالت اکنی قراب ہے کہ اس کے جو سمتان گھاٹ ہے وہاں پہ لوگ کو ایک لنبی لنبی ویٹنگ لائن کا انتظار کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ راست کے دکانوں پہ جد بھیڑ ہوتی ہے بھارت میں اس سے زیادہ بھیڑ سمتان گھاٹوں پہ چائنہ میں اس سے وہ لگی ہوئی ہے تاکہ لانسوں کو جلائے جا سکے اور ہر بات جو ہے یہ پورونا کا جو نیا بریڈ آرہا ہے جو چائنہ سے اس کے تار گھڑتے رہتے ہیں وہاں سے لگتا ہے اس کے تار گھڑتے رہتے ہیں چین کے بعد آمریکہ میں بھیڑتے ہیں کہ کورونا نے کافی پورا مچائے ہویا ہونیس ہزار کوروکیشن میں ہمیرکہ میں اس سے پر چل رہے ہیں اگر اکتہ پردیش اگر بات کی جائے اکتہ پردیش میں اکتہ پردیش میں مانی جی تیتیس مریج کورونا سکرم سے بڑھا رکے اور آج سوبے کی اکتہ پردیش اور سوارک منٹی بجیس پاٹھر میں ایک اہم بیٹھت کی ہے سدھی سوارک منٹرانے کے سیمو اور سیمس کو جروری نیتیز دیا ہے اور اسپطالوں میں جو کتی کت ہے مارک ہو لے رہا ہے پریاب دوائیہ ہے اور جو اکسیدن سلینڈر ان کی پریابت ماتروں میں بڑھا جانے کی بات کی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے جو تیوار ہے جو کسمس کا تیوار ہے نے ورسل لوگ اسو سلیبیت کرتے ہیں اس کو دیکھے دارہ اسو چوالیس بین آگوں کی کہیں بھی چار لوگوں سے زیادہ اکٹھے نہ ہو کورونا کو دیکھتے ہوئے یہ کئی پرکار کی پرساسنگ گروارا کئی پرکار کی کام کئی پرکار کی کام کئی جا رہو ہے پاس ساکتے ہو مکمدری کی بیٹھنگ میں اس پر سکتا ہے کہ مطلب سرکار جو ہے وہ اس بار جو ہے کوئی کتا ہی نہیں چھوڑ چھوڑنے آنگا سرکار نے یہ آدھے ویڈیو دیا کہ اگر سروبے کے کسی بھی سہر میں کوئی پوزیٹیو آتا ہے تو اس کی جیان کرائے جائے اس کی جیانیم چکون سے کی جیان کرائے جائے تاکی جو نیا بری انتے اس بار میں بتا لگ سکے اور وہ کو رکھام کی اپائے بتایا سکے ملی جی اس سے پہلے جب کرونا آئے تھا تو کم سے کم اس کو سمجھنے سمجھنے میں کم چھ سات مہینے چلے گئے تھے سال بھر چلا گیا تھا جس کے بعد کرونا بہت بہاور استثیتی میں فیل چکا تھا اور بڑی سنکھیا میں لوگوں کی موتیں بھی بہت سی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپتالوں میں بہت سی ویسٹھائیں نہیں تھی اس میں ویکسینیشن بھی نہیں تھا تو کل ملا کہ یہ کہا جائے تو اس میں ویسٹھائیں اتنی طریقے سے نہیں ہو پائی جنہیں طریقے سے ہونی چاہیے تھی اور اب آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرشاستان کو ابھی سے اس کی تیاریہ کر لینی چاہیے جو کہ ابھی چین میں بڑھتی کرونا کی ویرنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ مرنے لگے ہیں اور وہاں پہ ویسٹھائیں چاک چاہوان کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی یہاں پہ پرثم اس طرح پہ جو اسٹیج ہے اسی طرح پہ اگر اس کو روکا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ ضروری ہوگا جس طرح سے اگر ابھی سے یہ اس کو پوری لاغو کر دیتے ہیں اور ساری جنہیں جو ندیش جاری کیے گئے ہیں حراجوں کو اس پہ عمل میں لے لینا چاہیے جو اڑانے ہیں چین سے ان کو روکنا چاہیے تو کل ملاک ابھی آپ کو اس طریقے جو ابھی گراؤنڈ لیول پہ دیکھا جائے تو ابھی اسپطالوں میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ ابھی اس پہ گراؤنڈ لیول پہ کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ خالی اس کے سواس کے پردی اور لوگوں کے سواس کے پردی سرکار نے 1144 لگو کی ہے لیکن کوئی بھی آم ناظرین اس کو پولو کرتے میں نہیں دیکھ رہا ہے اور سرکار ہم سے گزارش کر سکتی ہم تمغوت کر سکتی ہے کہ ہم ماس کے پہنے ہم سنیٹائز کرتے رہے ہمنا بچاؤ رکھیں لیکن ہمارا بچاؤ جو ہماری ہاتھوں میں ہی ہے ابھی بھی مجھے اگر اگر جانتے ہیں تو مختلف کے بعد ہی آپ کو شخص کو مختلف بھی آدھائی جو بھی بھی جس بھی آدھائی جانتی ہی جائے کہ سب سے مختلف کی لیا آرہی ہے سب سے آتھروں کے سکرینک کریں جائے 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 اگر پوئی شیمٹوں میں پایا جاتا ہے تو ان Credit 가لے ہی اور کس لوگ اگر پایا جاتے ہیں اور اس کی ریپورٹ جائے 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 جانتی ہی جنوم سکونسی کرا جائے جاتا کہ ویرینٹ کون سا ہے ہم نے پہلے دیکھا کہ اس کے پہلے جب کورونا مہابائی میں دستک دیتی تو جو دوسری ویب تھی کورونا کی اس سے بھارت کافی پیڑی تک کرا رہا تھا اور آنگ آنگ ویریانٹ ہار بار میں آ رہا تھا تو اس بار کون سا ویریانٹ ہے اس کی جانس کے آدھے سے مکمندگ درپے دے دیا گیا ہے تارسلر کو ایک بڑا آدھے دیا گیا کہ اگر کوئی لیویک کی کورونا فالسی اس سمیں پا جاتا ہے تو اس کی بھی جنم سکلنٹی کرا کے جو دو بار اپنا رکھنیسن کرا چکے ہیں کئی لوگ مستر ڈوڈ لے چکے ہیں تو کیا یہ جو رکھنیسن ہوا ہے کسی ویریانٹ کے لیے وہ کارگر ہے یا نہیں اس میں بھی بات کرنے ہوگی اس کو بھی دیکھنا ہوگا وہ تب پتہ چلے گا جب جنوم سکینسنگ پہیں اس کے ویریانٹ کا پتہ چلے گا مانیسی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوا جب ڈینگو کا کہت جاری ہوا تھا ماہماری طریقہ سے فیل لاتا تو جگہ جگہ چھڑکا ہوا اور فاگنگ کی بات کی جاری تھی لیکن کتنی فاگنگ ہوئی اور کتنا چھڑکا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے تھا اور ابھی کورونا ویریانٹ پھر اگر ماہماری کا روپ لے لے گا اور جس کو لے کر ابھی بھی جو زمینی اس طرح پر حقیقت دیکھ رہی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں دکھ رہی ہے کہیں بھی اسپتالوں میں جیسا کہ آپ نے بولا نہ کوئی ماسک پہن رہا ہے یعنی ہے کہ ڈاکٹر تک ماسک پہن کے نہیں جا رہے ہیں ماہ پر اس کے بعد عام جنتہ جہاں پر اتنی بڑی پاپولیشن ہے اس کو کیسے سمالا جائے گا اور اگر ابھی سے اس کا اس کو روک تھام نہیں کی گئی ابھی سے اس کی گائی لائنس نہیں بنائی گئی ابھی سے اس پر چاپ چوپن دستہ نہیں کری اور لوگوں کو اس پر عمل ملانے کی جس کو نہیں بولا گیا تو ضائع سی بات ہے پھر یہ کوریا ویرینٹ ایک بار فیل سکتا ہے تو آپ کو کیا اسی لیے میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کی گراؤنڈ اس طرح پر اب اس کی کیا استطیق آپ کو دکھ رہی ہے اس لیے میں اس کو آپ کو بولا ہوں آپ کو دیکھئے مانے جی آدھ ہی آدیس آیا ہے اور بڑا آدیس دیا گیا ہے جسے جتنے بھی لوگ جسے اسپتال ہیں اسپتالوں میں جو ہے ماسک کو پٹوائے جائے مریج مارکہ رہا ہے وہ ماسک پین کے رکھے دکٹر ماسک پین کے رکھے ٹی ٹی کرتے لے کی جو تمام دوا ہے انتی پریاد تو اپ لپتا ہونی چاہیے دوا کی سوٹے نہیں ہونا چاہیے جو گیس لینڈر ہے جو گیس لینڈر ہے جسی کبھی ایک سمیہ کوویڈ کے سکینڈ میں مارا ماری دیکھی جائیتی اچھی پریاد تو اپ لپتا کی جانے چاہیے آج ایک آدیس آیا ہے سرکاں کی طرف سے اور اس آدیس کا پالن کرے کے لیے اسواف سویزا کی پوریٹین ترہا کی گئی ہے اب بھیری درے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسیتنا جو ہے اس آدیس کا پالن ہوتا ہے خود ہم چپتہ اس آدیس کا پالن کرتے ہیں کیونکہ ابھی بھی اسپتالوں میں اسی چیزی ویسے ہی بنی ہوئی ہے مریج کوئی بھی جو ہے اکا دکھا لوگ ماسک میں دکھ رہے ہیں لوگوں کے ماسک بھی نہیں دکھ رہے ہیں پوچھے کہ سٹاف بھی ہیں جو ماسک نہیں پہنے تو ہمیں بھی لانے ہوگی سرکار اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں لانے ہوگی تاکہ اس پر ایسی مہماری سے جو گلوپل اثر تیک بڑی مہماری اسے لڑا جا سکے اور ابھی اگر میں آپ جو گراؤنڈ ریپورٹ بتاؤں تو لوگوں میں آپی بھی اس کو لے کر اپنی دکھتا نہیں ہے اور نہ ہی لوگ ماسک کر رہے ہیں نہ ہی اپنی سوشہ کا بھیان دے رہے ہیں جی اگر سمیہ رہتے ہیں لوگ نہیں چاہتے تو پھر یہ کرونا مہماری ایک بھائیوہ روب لے سکتی ہے اس کا حور پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دانے بات علاوہ باد یونیورسٹی کے بعد اب لخنو ویشوہ دالے میں سانت چھات سنگٹروں کی طرف سے ویروت پتشن کیا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق ویشوہ دالے کے لیو کیمپس میں بیٹے دنوں چھاتروں پر کی گئی کاروائی کی وجہ سے پراکٹر سے نراج چھاتر ایک بڑی گھٹنا ہوئی تھی جس کو لے کے چھاتروں نے پتشن کیا اور لاتی چارج ہوا کافی بڑا ہنگامہ وہاں پر کھڑا ہو گیا تھا اب لے کے لیو ویشوہ دالے میں لخنو ویورسٹی میں بھی یہ چیز چالو ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ اور کہاں تک یہ صحیح ہے جی منیس آپ کو بتا دے کہ اللہ آباد یونیورسٹی کے بعد آج لخنو ویورسٹی میں چھاتروں کا پتشن دیکھنے کو ملا آپ کو بتایا کہ کئی ستری مانگوں کو لے کر آج سیوکت روپ سے کئی چھاتروں کے مورچہ آج سنگھٹیت ہو کر آج کیمپس کے اندر میں دھرنا پردرسن کیے ساتھی ساتھ جو پروکٹر ہیں ان کے خلاف ناربازی کیے اگر بات کی جائے تو آج کے پردرسن میں سمجھوادی پارٹی چھاتر سبھا NSEY اور ISA یعنی All India Student Federation اور ایسے کئی سارے چھوٹے چھوٹے فیڈریشن آج سیوکت روپ سے آج پردرسن کیے اگر بات کی جائے چھاتروں کی مانگوں کی تو سم سے پہلے وہ حال فلحال میں بیتے ہفتے چھاتروں پر کاروائی کی گئی تھی اور اگر دیکھیں تو لکھنووی شویدیالہ میں جو یوپی پولیس کے جوان ہیں وہ وہاں تینات رہتے ہیں تو چھاتروں کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے ایکویتے ہو رہے ہیں تو پولیس کی کاروائی ہو رہی ہے پروکٹر کس لیے بنائے گیا ہے ساتھی ان کا کہنا ہے کہ جو یوپی پولیس کے جوان کیمپس کے اندر میں رہے ہیں ان کو گیٹ پہ لگائی جائے ان کی ڈیوٹی اور کیمپس کے پرانگر میں پولیس کی ڈیوٹی نہ رہے ساتھی اگر دیکھیں تو ان کی دوسری مانگ ہے کہ جو پروکٹر ہیں وہ ان سے سہمت نہیں ہیں اور وہ نئے پروکٹر کی مانگ کر رہے ہیں کہ لکھنووی شویدالہ کا جو پروکٹر ہے اسے نئے نیوکٹی کی جائے اور نئے پروکٹر کو چین کر کے لائے جائے ساتھی ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ ہاؤسٹل کی فریس میں چار گناہ بردھی کو لے کر بھی چھاتر کہیں نہ کہیں آکروشت نجر آئے اور جس کا نتیجہ ہے کہ آج سیوک تروپ سے چھاتروں کا گھٹ لکھنووی شویدالے میں پدرسن کرتے ہیں وہیں اگر بات کی جائے منیز جی تو صاف طور سے اگر دیکھیں تو کئی مانگوں میں سے پرمک مانگوں کو ہم نے بتایا اور چھاتروں کا یہی کہنا ہے کہ پروکٹر اور جو پولیس کی جوان ہیں ان کو باہر کرنا اور ساتھی ساتھ فریس بردھی ان تینوں چیزوں کو سرکار واپس لے جس سے جو چھاتر ہیں ان کا جو پرہائی ہے اور ساتھی ساتھ جو ان کے جیبوں پر اثر آ رہا ہے وہ کم ہو سکے اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس پر شاسن کیا اپنا رکھ اپناتا ہے مگر کہیں نہ کہیں چھاتروں کا جو گھٹ ہے وہ ایک طرفہ نظر آیا کہیں نہ کہیں دیکھیں تو جو ای بی پی کے چھاتر ہیں وہ آج پروکٹر کے سمرتھن میں کھڑے دیکھیں اور وہیں جو بپکس کا چھاتروں کا گھٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سب نیتیوں کا خلافت کرتے ہوئے نظر آئے جی منیزی بی بانچو جو دھرنا پدرشن چل آئے اور چھات اتنے آکرشی نظر آ رہے ہیں کیا ودھیالے پرابندن کی طرف سے اب تک اس سے کوئی بات چیز کی گئی ان سے جی صاف طور سے اگر دیکھا جہاں تو تکالین پروکٹر کی طرف سے آسواسن دیا گیا ہے کہ جل سے جل اس پر سنوائی ہوگی مگر کہیں نہ کہیں پروکٹر کو ہٹانے کے لیے اور تمام جو جمدران ہیں ساتھی ساتھ کئی بھی بھا ان کے آنے کے بعد ان کے جو گیاپن تھے وہ چھاتوں نے اپنا گیاپن وہاں کے جمدرانوں کو سوپا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس گیاپن میں لکھے کئی ستوی مانگوں کو کتنا مانا جاتا ہے اور چھاتو جو مانگ کر رہے تھے اس میں سے کتنی مانگوں کو پورا کیا جاتا ہے وہ آنے والا سمیں بتائے گا مگر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اللہاباد یونیورسٹی کے بعد اب لکھنو یونیورسٹی کے چھاتو چاہے بات کی جائے سمجھوادی چھاتو سما چاہے بات کی جائے نسی وائی یہ سبھی سنگٹن پوری طرح سے ان سبھی جو چاہے بات کی جائے پروکٹر کی چاہے بات کی جائے اترپنیس پولیس کے جوانوں کے اندر ڈیوٹی کی چاہے بات کی جائے ان سبھی مددوں پر ایک جوٹ ہو کر اور پرجور بیروت کرتے ہوئے نجر آئے ہیں اب وہ آنے والا سمیں بتائے گا ان کی مانگوں کو کتنا مانا گیا بیبان شیو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پریاگرہ جو شدہلے میں چھاتروں کا جو ہنگامہ ہوا ہے اس کے بعد لکھنو یونیورسٹی کے چھاتروں نے بھی اس کو لے کر ایک ہنگامہ کھڑا کیا کیا اس میں کوئی رازنیتک حد تک شریف ہو رہا ہے کیونکہ نکاح چونہو قریب نظر آ رہے ہیں سپاہ چھاتر سباہ اس میں کوٹ پڑی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کوئی رازنیتک پہلو دینے کا کچھ اس میں تو حساب نہیں پڑا رہا ہے جی اگر بات کی جائے تو سبھی وشوے دیالیوں میں ہر ایک واجنیتک دل کا جو چھاتروں کا سنگٹن ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اور جو تمام دکتیں ہوتی ہیں وہیں سے نتویت تو پیدا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر میں جو چھاتر سنگ ہے وہ پوری طرح سے بند ہے اور چھاتر سنگ کے جو تمام نیتا ہے وہ الگ الگ سنگٹوں میں جن کے ابھی بھی کام کرتے ہوئے نجوہ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ چھاتر واجنیتی سے ہی دیش کے بہتر نیتا نکلتے ہیں اور جب کمیاں ہوتی ہیں تو اس کے بیوہد میں وہ پردرسن کرتے ہیں مانگ کرتے ہیں اور کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں تو اس کا سمرتھن کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو نکائے چناؤں سے جوڑنا گلت ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی مانگیں الگ ہیں کیونکہ وہ پروکٹر ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں اور جو جوان ہے جس سے چھاتروں کو دکتے آ رہی ہیں ان کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں تو کہ جو چھاتروں کا سموہ ہے الگ الگ سنگٹنوں کا سموہ ہے وہ اکتویت ہو کرو چیزوں کی مانگ کر رہا ہے اب وہ جمدرانوں کے ہاتھوں میں ہے کہ کتنا صحیح اور کتنا گلت اگر اترپنیس پولیس کے جوان وہاں لگائے گئے ہیں تو لگتار سرکار کی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں بہتر کانون ویرستہ کی چاہیں ہر جگہ ہو تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ویشو ویدیال ہے اور ساتھی ساتھ ساسن کے بیسے کی باتیں ہیں اب آنے والے سموہ میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ چھاتروں کی جو مانگ ہے اس میں سے کتنا پورا کیا جاتا ہے گیاپل لے کر اور چھاتروں کا جو پروشن تھا اس کو سمارت کیا گیا ہے اب آنے والے سموہ پر اس پر کتنا دھیان کینڈویت کرتے ہیں جی مدران وہ آنے والا سمجھ بتائے گا جی بیوانشو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات لکھنوں میں اپارٹمنٹ بنانے والے یزدان بیلڈرز کی سمپتی کو پرشاہسن کی طرف سے کروائی کرتے ہوئے نیلام کیا جائے گا جس سے اونٹیوں کو بھرپائی ہو سکے بتا دیں کی ریرہ کے ٹاپ بقائداروں میں یزدان بیلڈر کا نام شامل ہے یزدان بیلڈر کی مہانگر سمپتیوں کو نیلامی کی جائے گی جس کے لئے پرشاہسن نے پی ڈبلو ڈی کو سمپتی کی قیمت کو آکھنے کو کہا ہے جانکاری کے مطابق یہ وصولی ایک کروڑ تین لاگ بیالیس سزار نو سور بتیس روپے کیلئے کی جا رہی ہے بتا دیں کی نجول کی زمین پر یزدان بیلڈر نے وشال کا اپارٹمنٹ بنایا تھا اس کا حوال پر ہمارے سمجھتا تھا ویویک ہمارے شاند موجود تھا ہے ویویک یزدان بیلڈر کی سمپتیوں کو چننٹ کر کے اس کو کر کر کے جن لوگوں کا پیسہ اپارٹمنٹوں میں لگا تھا ان کو اس کا خیمائزہ دیا جائے گا ان اس کا پیسہ بھکتان کیا جائے گا اس کو لے کے آپ کے پاس تازہ جانکاری کیا ہے یزدان بیلڈر جو ہے کافی سمجھ سے لکنوں میں کرتا ہے کبھی سے جو بنا ہوئے ہیں جو نجول کی جہور کی جہور پر جو انہوں نے بساو گئے اپائیٹمنٹ بنایا تھا ایڈلیوی کی کورا اس کی دستوں کی کاروائی جو ہے پوری ہو چکی ہے پہلے یہ کاروائی یہاں سوڑے سے ہوئی تھی جس کے بعد میں سوڑے کی جگہ بلڈوزر نے اس کا روپ لے لیا تھا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ بابا کا بلڈوزر سرکار نے یہ سندیز دینے کی کوشش کی ہے کہ بابا کا بلڈوزر جو ہے وہ بھوم آ پی آؤ اور اس نے بھی اور 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 آجتک تک تو ہے ریس میں ان کے اوپر چل رہا ہے لیکن جان میں نے بھی بات یہ ہے کہ منی جی یہ بلڈوزر سے بھی آتان بندہ پہ نہیں بلکہ ان پر بھی اچلنا شروع ہو چکا ہے اس نے گاری کمائی سے جو ہے اس اپارٹمنٹ اپنے لیے پلیٹ لیے سے جنگی بلکی کمائی نگا لیے تو یہ بلڈوزر جیہاں کی چھاتی پہ چلا تھا اور آپ جینا پرساسم نے جو آوانٹی شب جو آوانٹی ہیں ان کی جو لاغت لگی ہے اس کو بسونے کا کار جنگی بلبی کمائی ملاکی ہے کو جان میں کرنے کا نردی steep دیا گیا ہے پلیٹ بول بی تینت ملاکن کر دے گی تو آپ جازنگی پرتاستان کوئیہ prix پرساسم ーツ誰ی پورٹ اپنے کا ملاکن کے بعد جو اجسا ملکیت ہے یا از чтобین 클� discrimination کی ابت لگی اور آپ تیو میں بات دیا جائے گا اور ابھی جو آؒانٹی ہوں آپ پارسٹنے کی بات دیا جائے گا یہ ایک کرور تین ناکھ بے آنیس آن نو سب بتیس روپے کے لیے شروع ہوئی ہے اور پورے لکھنوں میں جہاں بھی ازان بلکی ملکیتوارے جو جمیلے ہیں جو سمپتی ہیں جو آپ آٹمنٹ ہے اسے جو آپ کو یہاں دینا چاہتا ہوا کہ جو نجھول کی جمعید پر جو بنا ہوا ہے جو آپ آٹمنٹ اس کے وصولی نہیں ہو سکتی کیونک یہ جو آپ آٹمنٹ ہے وہ نجھول کی جمعید پر غیر قانونی طور پر بنا ہوا ہے اس لیے باقی جو سمپتی ہے اس کے وصولی کی جا رہی ہے جسا کہ وہ ایک جنکاری میں آئے کہ نجھول کی سمپتی پر جو آپ آٹمنٹ بنا تھا یزدان بلڈرز کا اور الڈی اے نے اس پر صاف جو ان کا جو دیکٹر ہوئے آئے اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ اس زمین سے کہیں سے بھی نکال کے ریکاوری نہیں کی جائے گی یہ ریکاوری ریزدان بلڈر کی ادھر پروپٹیوں سے ہوگی جہاں پر ان کی سمپتی کو لے کے کرکیا جائے گا اور انہی سے اس کا بھکتان کیا جائے گا جنہوں نے اس میں اپنے آواز لے رکھے تھے یا بلڈنگ اپنے مقام لے رکھے تھے تو یہ کہاں تک آپ کو صحیح لگ رہا ہے ملکل چکے ان آوازنٹیوں کی تو کوئی بھی غلطی اس میں نہیں ہے جو ازام بلڈر یہ گانتے ہوئے کہ نجول کی جمین ہے اس سے وہ پر پرٹی بنا رہا تھا پانچ نہسا سو یہ پرپٹی خرید ہوتی ادر انڈیا کو ہی پتا تھا کہ یہ جمین ہے گیر کانونی ہے انڈیا بھی سو رہا تھا یا یوں کہ یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا کئی نگوں نے ازام بلڈکی ساتھ گات ہوئی تھی اس کے بعد لوگوں نے اپنی ریشتر پلیٹ خرید سے دیون مرسی گاڑی کمائی لگا کی امنیتی اپنے گر کو خریدنے میں تیس لاچ چالیس لاچ اپنے دیون مرسی گاڑی کمائی لگا کے جو پلیٹ خریدنے سے ریشتر کر رہے تھے تو یہ ازام اور ایڈیا کی گلتی میں آم جنتا جو نے اپنے گاڑی کمائی سے پلیٹ خرید جاتا سنوکسان ان کا کیوں تو سرکار اوزینا پرپوکن کی ایک بیٹری پیاد ہے یزدان بیلڈر کی جو باقی سمپکتیاں ہیں سہر میں جو عدر سمپکتیاں ہیں ان کا ملیانگر گر کے پیٹر روڈو کی دورہ ان کا ملیانگر گر کے ایک ریپورٹ صاف کے جنا پرسان کو ریپورٹ صاف کے اس کے بعد یہ وصولی کی جائے یزدان بیلڈر سے تاکہ آونٹیوں کو ان کا پیسہ مل سکے جنہوں نے زیون بلد کی اپنی گاری کمائی اس سے پلیٹ خریدے یزدان بیلڈر میں خریدے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار